تو دوستو اب یہ ہم سب لوگوں کو پتا ہو گیا ہے کہ اب جو یود ہو رہے ہیں وہ کسی مثال یا بندوقوں کے دم پر نہیں ہو رہے ہیں اب سائیبر آٹیک کے تھوڑ ہو رہے ہیں سائیبر بار اور اس سے چاہو تو کسی ایک دیش کو پوری طریقے سے تباہ کیا جا سکتا ہے نیکس جنریشن کی ٹیکنالوجی نے کچھ ایسا ڈیولپ کر دیا ہے اور جہاں تک اگر میں بات کروں ٹیک ٹاک کی تو یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی ریجن تھا گورنمنٹ کیلئے کیونکہ وہ کیا کرتے تھے کہ جو آپ کا یا اپنا پرسنل ڈیٹا ہے وہ کسی کو بھی سیئر کر دیتے تھے اور اسی کے جریحے اس پہ کئی بار کیس بھی ہوئے ہیں ٹیک ٹاک پہ اور دوستو کئی بار یہ ڈیٹا چوری کرتے ہوئے بھی پکڑا گیا ابھی لاشٹ ٹائم میں ایک دیکھا گیا تھا کسی کے موائل فون میں ہے لائک اس نے جیسے ٹک ٹاک انسٹال کیا تو وہاں پہ اس کی جو بھی ڈیٹیل تھی پاسورٹ یوزر نیم یا جو بھی وہاں پہ وہ ٹائپ کر رہا تھا تو تو آٹومیٹک وہ سنگ ہو رہا تھا ٹک ٹاک پہ جو کی ادھر اپلیکیشن بھی ہوتے ہیں بھر جب تک آپ پرمیشن نہیں دیتا ہو وہ کوئی بھی آپ کا ڈیٹا ایکسس نہیں کرتے ہیں بس اس کنڈیشن میں کیا ہو رہا تھا کہ وہ آٹومیٹکلی ڈیٹا سنگ کر رہا تھا اور وہ اس ٹائم میں ایک بہت بڑا کیس بنا تھا ٹک ٹاک کے لیے بٹ وہ پیسے ویسے کھلا کے یا مطلب کسی بھی طریقے اپنی شفائی دے کے اور وہ پھر سے دوبارہ سے پلے سٹور میں آ جاتا تھا اور اس کے پہلے بہت ہی زیادہ ہر ایک سوشل میڈیا پر ٹرین چلا ہائیسٹیک بائی کار ٹک 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 تو ابھی گورنمنٹ اس پہ بھی دیان دیتی ہے ایکچلی تو ان سب چیزوں میں چائنا ہری کی چین بہت ہی زیادہ چالاک ہے وہ کوئی بھی کسی بھی دوسرے دیس کا اپلیکیشن کوئی بھی یوز نہیں کرتا جیسے کہ ہم لوگ یوز کرتے ہیں فیس بک یوٹیوب انسٹرگرام یا کوئی بھی اپلیکیشن ہو ایسا بٹ چائنا میں ایسا بلکل بھی نہیں ہے وہ اپنے خود کے بنایا ہوئے سیم اپلیکیشن یوز کرتے ہیں جیسے ہم لوگ دیس میں سیر نہ ہو تو ان سب چیزوں کے لیے چاہنا بہت ہی زیادہ چالاک ہے اگر اس کا دوستو میں ایک چھوٹا سا اگزامپل دوں اپنے ہی دیس کا آپ نے کسی کو کال بھی نہیں کیا ہوتا ہے کسی کو نمبر بھی نہیں سیر کیا ہوتا ہے لیکن پھر بھی آپ کے پاس کال آ جاتے ہیں یا آپ کے پاس میسیج آ جاتے ہیں اس لنک پر کلک کرو یا کوئی کال وغیرہ فراد آ جاتی ہے تو اس کا بہیندہ ریجن یہ ہی ہوتا ہے کی اپنے لوگ اتنے زیادہ اپلیکیسن انسٹال کرتے ہیں یا اتنے اپلیکیسن وغیرہ یوز کرتے ہیں یا مطلب جو اسٹیٹمنٹ ہوتا جو اور بھی سارے اپلیکیسن ہیں جو میں نام نہیں لینا چاہوں گا یہاں پہ کسی کا تو جیسے ہی ہم لوگ وہاں پہ انسٹال کرتے ہیں تو آپ کا بیک گراؤن میں ڈیٹا یوز کرتے ہیں اور آپ کی جو انفرمیشن ہوتی یعنی کانٹیک نمبر بہت ساری چیزیں انفرمیشن بہت ساری چیزیں یہ کر سکتا ہے اگر وہ چاہے بہت ساری چیزیں یہ کر سکتا ہے اگر وہ چاہے جو اگر میں بات کوئی یہاں پہ فیس بوک یوٹیوب انسٹاگرام جو اور بھی اپلیکیسن ہیں تو ان کے اگریمنٹ پہ سائن ہوتے ہیں کبھی کچھ اگر ایسی کنڈیشن پکڑی گئی تو ان کو بہت زیادہ بل دینا پڑتا تو یہ جو اپلیکیسن ہے بہت اس کے اگریمنٹ کے بابجود بھی چائنا ایسا نہیں کرتا تھا وہ تب بھی ڈیٹا شیئر کرتا تھا ہے تب بھی ڈیٹا چوری کرتا تھا اور دوستو ایسا کئی بار مطلب امریکہ اپنے کنٹی کے لیے بھی کر چکا ہے اس ٹائم جب چناہو ہوا تھا وہاں پہ تو لگ بک کوچھ ایسا ہی ہوا تھا ایک سائیبر پولیٹکس وہاں پیوز کری گئی تھی جو کہ مطلب سوشل میڈیا کے تھرو اگر میں ڈائریکٹلی بتانا چاہوں تو سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم بن چکا ہے جس کے تھرو کوئی بھی سوشل میڈیا سائٹ ہو تو اگر وہ چاہے تو آپ کا مائنڈ چینج کر سکتا ہے آپ کا مائنڈ ڈائیوٹ کر سکتا ہے مینٹیلیٹی آپ کی سیٹ کر سکتا ہے اتنا بڑا ہی سیکیورٹی ایشو بن چکا ہے وہ چاہے پولیٹکس ہو یا وار ہو یا کسی بھی طریقے کا آٹیک ہو تو مطلب ایسی ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہیں کہ آپ کا دماغ تک چینج کر دیتی ہیں اگر آپ کانٹینیوسلی وہ یوز کرتے رہو کچھ اسی طریقے کے لیے ایک سوشل وار یا سوشل اٹیک بولتے ہیں اگر آپ پرسنلی بتاؤں جو ٹک ٹک بند ہوا تو پرسنلی میں بہت زیادہ خوش ہوں بات ویسے بھی میں بتاؤں میں ٹک ٹک یوز کرتا تھا اور وہ میرے لیے ایک ٹائم پاس تھا لیکن بائن ہو گیا تو یہ بہت ہی اچھا کیونکہ وہ اراؤنڈ اراؤن میرے ٹونٹی فور آور میں ایک سے ڈیل گھنٹے لے لیتا تھا تو وہ ایک سے ڈیل گھنٹے اب میرے لیے شیف ہو گیا اور میں باتا دوں ایک سن ڈاک سیکرٹ فیس بک کا جب سے ٹک ٹک اپلیکیشن بند ہوا ہے فیس بک کا ٹرن اوور بڑھ گیا ہے جی ہاں فیس بک کا ٹرن اوور لگ بگ لگ بگ دوگنا ہو چکا جس پہ ٹک ٹک یا ملک فیس بک کا جو ٹائم فیک سورس ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا اور ان کا جو ارنگ ریسورس ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو بچہ دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اگر اچھا لگا تو لائک و شیئے جلو کریں چینل کو بھی تر سبتکائب نہیں کیا تو ویڈیو کو نیچے ریٹ کو لگا بٹن دے رہا ہوگا وہاں پہ کلک کریں چینل کو سبتکائب کر لو اس کے بعد بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر لو تک کہ اگر میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کنوں تو آپ کے پاس ملتی رہے میرا نام ہے شبم میں ملتا ہوں پھنی نیکس ویڈیو میں till then have a great moment and don't forget to like, share and subscribe thank you so much for coming here جائے ہن جائے بھارت and be safe